کیا آپ کامیاب کیمیکل انجنئر بننا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں اپنا کریئر کیسے بنائیں کامیاب کیمیکل انجنئر بننے کے لیے کتنی تعلیم درکار ہوتی ہے کیمیکل انجنئر کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیمیکل انجنئر ایسی ٹکنالوجی تشکیل دیتا ہے جس کے ذریعے خام مال میٹیریل کو مفید مسنوات میں تبدیل کیا جاتا ہے مثال کے طور پر پینٹ، گونت، ٹیکسٹائل اور پلاسٹک بعض کیمیکل انجنئر لیبورٹری میں کام کرتے ہیں اور وہاں نئی مسنوات ڈیزائن کرتے ہیں یا موجودہ کو بہتر کرتے ہیں تو دیگر منفیکچرنگ پروسس کے ماہر ہوتے ہیں یہ مشینیں میار کو برقرار رکھتے ہوئے نئی مسنوات کی تیاری میں استعمال ہوتی ہیں ڈگری لینے اور پیشہ ورانہ تجربہ حاصل کرنے کے بعد نوجوان کو اجازت نامہ کے لیے مزید تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ اپنی کمپنی کی مسنوات کی پیداوار، تحقیق و تیاری یا سیلز و مارکٹنگ میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو انتظامی ذمہ داریوں کی طرف جانے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اس کریئر میں داخلے کے لیے کیمیامی گریجویشن یا ماسٹر کی ڈگری لازمی ہے بڑی کمپنیاں گریجویٹ پریننگ پروگرام پیش کرتی ہیں جن میں شمولیت سے کاروبار کے مختلف پہلوں کا تجربہ اور واقفیت حاصل ہوتی ہے تجربہ کار کیمیکل انجنئر، نئی مسنوات پر تحقیق، سنتی مسنوات کی بہتری یا منفیکچرنگ پلانٹ کے انتظامی امور کو فوکس کرتا ہے وہ پروسیس انجنئر، ریسرچ کیمسٹ یا انوائرمنٹل کیمسٹ کی حیثیت سے بھی مقصود شعبے میں مہارت حاصل کر سکتا ہے کامیاب کیمیکل انجنئر بننے کے لیے کن قابلیتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں سے ملنے کی اچھی مہارت ہو تاکہ اس سنت کے مختلف افراد سے درست میل ملاقات کر سکے پچیدہ منصوبوں کو چلانے اور بڑے بجٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے مسائل کو حل کرنے کی خوبی ہو ریاضیاتی مہارت اور سائنسی اصولوں کے اطلاق کی قابلیت رکھتا ہو تاکہ زمینی حقائق کا سامنا کر سکے پروڈکشن لائن کو کنٹرول کرنے اور ڈیٹا کو استعمال کرنے کے لیے خاص کمپیوٹر سوفٹ ویئر چلانے کی مہارت ہو سائنسی اطلاقات کے تجارتی نتائج پرکھنے اور پیش بندی کرنے کی قابلیت ہو تخلیقیت اور جدت کا حامل ہو تاکہ سنتی مسنوات کی تیاری بہتر رہے اس شعبے میں مزید مواقع نمبر ایک پروسیس انجنئر یہ بڑی مقدار بھی کیمیکلز کی تیاری میں استعمال ہونے والے آلات کی ڈیزائننگ تیاری اور دیکھ بھال کرتا ہے مختلف سنتوں مثلا فارمیسی یا آئل ریفائنری میں کام کرتا ہے اور وہاں کے پلانٹ کی نگرانی اس کے ذمہ ہوتی ہے نمبر دو ریسرچ کیمسٹ یہ نئی مسنوات اور منیفیکچرنگ ٹیکنیکز کا ماہر ہوتا ہے ان میں سے بعض کام نہائی جدید سائنسی مہارت میں آتے ہیں جیسے نئی دوہ طریقے علاج میں جدت نمبر تین انوائرمنٹل کیمسٹ یہ کیمیا کی معلومات اور مہارت کو الودگی اور گندگی جیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ محول کو ان کے نقصانات سے بچا سکے اور محولیاتی الودگی کے حل تلاش کیے جائیں کامیاب کیمیکل انجنئر بننے کے لیے کیمیا ریاضی تبیات حیاتیات انفارمیشن ٹکنالوجی میں دلچسپی رکھنا ضروری ہے انجنئرنگ میں ڈگری اور کچھ عملی تجربہ لازمی ہے تحقیق اور تیاری کے دوران باقاعدہ دفتری اوقات میں کام کیا جاتا ہے لیکن بعض فیلڈز میں شفٹوں میں کام ضروری ہو جاتا ہے کیمیکل انجنئر کو عموماً دفتر لیبارٹری یا کیمیکل پلانٹ میں کام کرنا ہوتا ہے اسے بعض اوقات بیرون شہر یا بیرون ملک بھی سفر کرنا پڑتا ہے کیمیکل انجنئر کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بہت زیادہ دباؤ والی سخت محنت طلب جاب ہے جس کے دوران مسائل کو حل کرنے کی مہارت بھی ہونی چاہیے کیمیکل انجنئر قیمتی آلات کی فراہمی کے انچارج بھی ہوتے ہیں اس ویڈیو میں دی گئی معلومات انسائیکلوپیڈیا کریئر سے لی گئی ہیں اس میں باورچی سے لے کر خلاباز تک دنیا بھر میں رائج کریئر اور شوباجات کے بارے میں بنیادی عملی معلومات کریئر کے لیے درکار تعلیمی اہلیت ضروری مہارتوں بنیادی دلچسپیوں اور درپیش رکاوٹوں وغیرہ کا جامعی تذکرہ موجود ہے اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کے لیے کتنی مفید ثابت ہوں کومنٹ باکس میں لکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید کریئر کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کتاب سنو کو سبسکرائب کریں